جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یار آئی کی ویڈیو گریس ورک پر مڈ جانی کے یونان کا ویزے کے بارے میں ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں کچھ اہم باتیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ پاکستان کا جو یونان کے ساتھ مادے کی بات چل رہی ہے کیا ہو گیا یا نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اس وقت ویزا ریشو کیا ہے کیونکہ میں نے پچھلے دن آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس بھائی کا انٹرویو لیا تھا ان کا ویزا ریجکٹ ہوا تو اس کے بعد بھی دو بندوں کے ویزے ریجکٹ ہو گئے ان کے میرے ساتھ رابطہ ہو گا ٹھیک ہے تو ان کا جو ان دو بندوں کا ویزا ریجکٹ ہوا ان کا جو اگری کلچر کا ویزا تھا ان کا اس بھائی کا جو تھا ویٹر کا تھا تو یہاں سے میں نے آپ کو پہلے بھی دو تین ویڈیو کے اندر میں نے کہا کہ جو سکلڈ پرسن ہے وہی یونان کا ویزا اپلائی کرے ایدر بھائی دوسرا بندہ نہ اپلائی کرے یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ سارا نقصان آپ کا ہونا ایک تو یونان بیسی کی فیس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ون ایٹی یورو فیس ہے اس کی اور میڈیکل کا خرچہ جو انہا وہ بتیس ہزار اور پینتیس ہزار ہے دو دو بارٹری ہے جو یونان ہائر کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت ایک مارکٹ کے اندر اور سکیم چڑھ رہا وہ سکیم یہ ایک ای ویزا کے نام پر جو انہا آپ لوگوں سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور آپ کو جو انہا ڈن ویس کی ڈیل ہوتی ہے اور بائیس زار کا جو انہا وہ چونہ لگاتے آپ کو صرف بائیس زار کا اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بائیس زار کا تو یونان کا میڈیکل ہی نہیں ہے یعنی کہ یونان کے میڈیکل کی جو فیس ہے وہ بتیس زار اور پینتیس زار ہے اور پاکستان میں اسلام آباد میں ہی دو میڈیکل لبارٹی ہیں جو ریکوارمنٹ ہے ان کی پہلے ایک ہوتی تھی اب دو ہوگی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو وہ اسیپٹ نہیں کرتا اور دوسری یہ بات مین مدے کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو گریس امبیسی کا جو ایک تو سارا جو انہا انہا ابوری حکومت چل رہی ان کی ٹھیک ہے جس طرح ہماری ہے ابھی تقریباً کافی کنٹری ہے جدھر بوری حکومت چل رہی ہے الیکشن کی وجہ سے ان کا پچیس طریقہ الیکشن ہوگا الیکشن ہونے کے بعد جو انہا ان کے بعد میں معاملہ جو انہا کون سی قومت آتی ہے اس کے بعد جو ہے مادہ پاکستان کا ہوتا بھی یا نہیں ہوتا اس وقت کوئی مادہ نہیں ہوا لیکن بات چیت ہوئی ہے لیکن یہ حکومت کے بعد ہی ہوگا الیکشن ہونے کے بعد جو انہا پھر جو انہا ان کے معاملہ سارے تو میرا تو ان سب بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ جو ابھی نئے بندے اپلائی کرنا چاہتے ہیں خاص کر کے ذراعت والے اور یہ ویٹر والے ٹھیک ہے یہ بلکل اپلائی نہ کریں ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ جنٹ تو بہت کچھ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے میرے میں نے وہ جو میڈیکل کی بات کی کہ وہ ٹھائیس لاکھ کی کیونکہ کافی بندوں نے میرے ساتھ بات کی ٹھائیس لاکھ کی ڈیل ہوئی ہے ڈن ویس پر ای ویز آگا جب ائرپورٹ کلیر کرنا پھر دینا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ساتھ پندرہ لاکھ بھی یار ایک بندے کے ساتھ پندرہ لاکھ ہی اور ہی ایک بندے کے ساتھ ٹھائی لاکھ ہی کر وہ ہی رہا ہے بندہ ٹھیک ہے یہ ادھر کیا نام ہے ملتان والی سائٹ پر ہے بندے ہے ٹھیک ہے اور ادھر لہور میں بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ بندوں کو بلایا ٹھیک ہے بلا کر ان کے سارے ڈاکومنٹس پکڑے ڈاکومنٹس پکڑنے کے بعد کہتا ہے میڈیکل دے اس طرح کی ہماری وہاں پاگل حالا کے یوٹیوب سے آپ روزانہ کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف دو میڈیکل لبارٹی ہیں جو ایک گریس گریس امبیسی جو انا سیپٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو کوئی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کیونکہ ان کی رکوائرمنٹی یہ دو ہے میڈیکل کی لبارٹی کی ایک کی بتیس دار ہے ایک کی پینتیس دار ہے اور وہ بائیس دار میں آپ کا میڈیکل کروا دے رہے یہ اس طرح کرتے ہیں دو ہزار روپے خود اس کو لبارٹی والے کو دیتے ہیں باقی بیس ہزار روپے اپنی جی میں ڈال دے سو بندہ بھی کیا بیس لاکھ روپے بائیس لاکھ کر لیا انہوں نے اس طرح کا سکیم کر رہے تو ان لوگوں سے بچے اور بندہ بھئی آر بعد میں کیا کہتا ہے آپ کے اپلائی 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 ہے ٹھیک ہے ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ کو کاغذ واپس کرتے تھے دو منتبات سوری آپ کا ہوا نہیں آپ سے ہم نے کون سے پیسے لیے میڈیکل تھا وہ تو ادھر جانا ہی تھا اس طرح کا ہوتا ہے میرا کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کی جو روز مرا کی مارکیٹ جو بھی معاملہ چلتے ہیں میں آپ کو ویرنس دوں تاکہ آپ بچ سکیں میرے چینل سے کوئی بینیفیٹ تو ہو آپ کو جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو کرنے دے لیکن آپ کا تو فیدہ ہو تو اس لیے جو میری آپ سب سے ایک زہرشہ یہ دو بندوں کے اور بھی ویزے ریجیکٹ ہوئے پرسوں کی بات ہے تو انہوں نے میرے ساتھ ساری شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا خرچہ آیا ٹھیک ہے وہ گے اور سلام آباد کے میرے چار سے پانچ کرنے لگے دوسرے نے بھی سرکار ٹھیک ہے میرا جو خرچہ تقریباً تین لاکھ سے بھی اوپر پہنچ گیا جو میرا خرچہ ویس ہوا باقی جو جنڈ کو پیسے دینے تھے وہ الگ ہے اور ایک اور بات بتاتا چلوں آج کال ایک اور چل رہا نیوزی لینڈ کے بارے میں ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کے بارے میں یہ ایک ڈن بیس پہ وہ دیکھے سارا ریس کے جو نا آپ کے اوپر ہے ابھی میں بتاتا ہوں وہ کس طرح ڈیل کر رہے چالیس لاکھ کی ڈن بیس کی ڈیل کر رہے اس لیے میں کہتا ہوں ڈن بیس والے جو نا ان سے بچے یہ بہت یہ آپ کے ذہن کو اس طرح واش کرتے ہیں تھوڑے سے پیسے انہوں نے نکالنے ہوتے وہ تھوڑے سے پیسے سے ان کا جو نا پیٹ جو نا برتا نہیں ہے لیکن یہ کافی بندے کٹھے کر کے رہی ہو ہے نا ان کا جو وہ سارے معاملہ تھی کر لیتے ہیں بعد یہ کہ ان کی چالیس لاکھ کے اندر ڈیل کر رہے ہیں چالیس لاکھ کے ڈیل کرنے کے بعد جو نا آپ نے یہ کرنا کہ جب ائرپورٹ کلیر ہوگا اس وقت دینی ہے اس میں دیکھیں سارے ڈاکومیٹس جو انہوں نے آپ کو بولنا کہ یہ بیس لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ نے خود دینی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے خود دینی ہے ٹکٹ آپ نے خود کروانی اپنی ہم بیسی کی فیس آپ نے خود دینی ہے ٹھیک ہے تو اگر ویزا لگ گیا صحیح ہے تو ویزا تو ویزا تو لگی جائے گا ویزا نیوزیلینڈ کا ویزا کا نمی نیوزیلینڈ کا مین مسئلہ وہ ایمیگریشن کا ایمیگریشن کلیر کرنا انتہائی ٹاف ہے ٹھیک ہے کیونکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ ایمیگریشن سخت جو ہے نیوزیلینڈ کی اس کے بعد ملیشیا کی ہے تو ایمیگریشن کے لیے کرنا بہت مشکل ہے ابھی ٹکٹ بھی آپ نے خود کروالی اگر تو آپ اپنے بلبوتے پر آپ نکل جاتے ائرپورٹ سے باہر تو اس بندے کا چاریس لاکھ کھرا اور اس بند نے کہا اس چاری لاکھ کے اندر سے جو ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو جو انا ڈیپورٹ کرتے ادھر سے پھر آنے کی ٹکٹ بھی ہو آپ اپنے گھر سے مگوائیں کے وہ بھی آئے ٹھیک ہے یہ آپ کا خرچہ تقریباً نو دس لاکھ رپیہ ہو جائے گا تو اس بندے کا کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا سارا نقصان آپ کا ہوا ہاں اگر آپ کے پاہر نکل جاتے یعنی کہ کراس کا رہ جاتے ہیں ائرپورٹ کلیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا چاریس لاکھ کس طرح کے ٹوپی ڈرامے ہے تو اس لیے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ایک ایک اچھا میں نے البانیا کی ویڈیو بنایی تھی نا البانیا کے یقین میں نے تین چار ویڈیو بنائی ہے ابھی البانیا کا ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر کام نہ ہونے کے برابر ہو گیا کیوں سکیم چل رہا تھا بہت زیادہ سکیم چل رہا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ٹھیک ہے میری ویڈیو وہ ایک تین ہزار بندوں نے دیکھی دو ہزار بندوں نے دیکھی تو دو ہزار جب بندے دیکھتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں صحیح ہے کہ آپ بجے ہیں اس لیے تو اس لیے جو مین مقصد ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نا ہمارے جیسے ہم میڈل کلاس بندے ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں کس کس طرح جو نا پیسے جمع کیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بھی روز مرا کی جو زندگی ہے ٹھیک ہے گھر کے معاملات جو نا ہنڈل کرنے بہت بہت مشکل ہو گئی ہے اتنے اخراجات ہے تو پھر اب بندے سے جو نا اتنا نقصانہ فورڈ نہیں کرتا جہاں تھا کہ لوگ خودکشی کرنے کے قریب آ جاتے ہیں تو اس لیے جو نا میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو بچانا باقی اللہ پاک مدد کرے ہم سب کی ٹھیک ہے اور ان جو نا ان سے بچائیں ٹھیک ہے شیطان نہیں ہے شیطان کے شر سے بچائیں باقی یار کوشی کیا کریں ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ ڈیل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بھائی سے مشوہ لے سکتے ہیں آپ کا بھائی ہارا وقت حاضر ہے ٹھیک ہے لیکن بس تمیز سے بات کریں اور ورسہ پر ایک دفعہ کال کرتے ہیں نہیں کال اٹھتے تھوڑا ویڈ کر لیا کریں میں آپ کو فری ہو کر ضرور کال کروں اور میں سے بھی جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی کوئی نہیں تو امید ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ آگی ہوگی کوشی کریں ابھی جو کریں گریس کا اپلائی کریں اگر آپ ویڈر ہے آپ سکل پرسن ہے ٹھیک ہے ایکسپیرینس آپ کا گلف کا کوئی اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے نا یعنی کلیکٹریشن یا مکالی یا کوئی انجینئر وغیرہ میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا ویڈا ریشو بہت بردست رہے گا پاکی آپ کی مرضی اپنا خیار کے دعاوں میں جا رکھے اسلام علیکم را ہوں تو پھر آپ کی مرضی اپنید